موسیقی ارجنٹائن میں پاکستان کے سفیر محمد اجاز خالد نے لاہور چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا لاہور چیمبر کے صدر میاں تارک مصبا سینئر نائب صدر ناصر حمید خان اور نائب صدر تاہر منظور چودری سے ملاقات کی اس موقع پر بات کرتے ہوئے خالد اجاز نے کہا کہ ارجنٹائن کے ساتھ پاکستان کی تجارت کا حجم 137 ملین ڈالر جبکہ بھارت کی تجارت کا حجم 3 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے دونوں ممالک کے چیمبر آف کومرس اور کاروباری اداروں کے درمیان مضبوط روابط باہمی تجارتی حجم میں اضافہ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے باسمتی چاول، کھیلوں کے سامان، ٹیکسٹائل مسنوات اور بیٹ شیٹس وغیرہ کی ارجنٹائن میں بہت طلب ہے اس شوبہ سے وبستہ تاجروں کو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے انہوں نے پاکستان اور ارجنٹائن کی بزنس کمیونٹی کے مابین مضبوط روابط کا قیام اولین ترجیح قرار دیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے لاہور چیمبر کے صدر میاں تارک مصبا نے کہا کہ مشترکہ منصوبہ سازی، بہترین روابط، مارکٹ سروے اور تجارت کے لیے نئی اشیاء متعارف کروا کر پاکستان اور ارجنٹائن کے درمیان تجارتی حجم میں اضافہ کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ارجنٹائن کے مابین بہترین سفارتی تعلقات قائم ہیں جس کا عکس دو طرفہ تجارت میں بھی نظر آنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ارجنٹائن کی درامداد کا حجم 49 ارب ڈالر سے زیادہ ہے جس میں پاکستان کا حصہ بہت کم ہے گزشتہ دس سالوں میں ارجنٹائن کو پاکستان کی آستن برامداد 50 ملین ڈالر سے بھی کم رہیں اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لاہور چیمبر کے سینئر نائب صدر ناصر حمید خان نے کہا کہ ارجنٹائن سے پاکستان کی درامداد میں سویا بین آئل، خشک سبزیاں، فارماسیوٹیکل، آئرن اور سٹیل کی مصنوعات شامل ہیں جبکہ ارجنٹائن کو پاکستان کی برامداد زیادہ تر ٹیکسٹائل سیکٹر سے وابستہ ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان ارجنٹائن کو آلات جراہی، کھیلوں کے سامان، پروسسٹ فوڈ، آٹوموٹیف پارٹس اور دیگر کئی شعبوں میں برامداد بڑھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے لاہور چیمبر کے نائب صدر تاہر منظور چہدری نے اس موقع پر کہا کہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو تجارت کے لیے پسندیدہ ملک کا درجہ دیا تھا لیکن پاکستان اس کا حقیقی فائدہ اٹھانے میں کامیاب نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ کرونا کے خاتمے کے بعد تجارتی وفوت کا تبادلہ، تجارتی میلوں اور نمائشوں میں شرکت باہمی تجارت بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کریں گے